وَقَعَلَيْهِ وَعَلَىٰ عَبَائِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَفِي قُلِّ سَاعَةِ مِن سَاعَةِ لَيْلِ وَنَّهَارُ وَلِيًّ وَحَفِظَةً وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا وَعَيْنًا حَتَّى تُسْكَنَهُ اَرْزَقَاتَوْاً وَتُمَتِئَهُ فِيهَا تَوِيلًا بسم اللہ الرحمن الرحیم نادی علی مظہر العجائب تجد ہو آنن لا کاف نوائب قُلُ حَمَّن وَغَمِّن سَيَّن جَلِي بِوِلَایَتِكَ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ يَا عَلِي ربِ فَسْتَجِبْ دُعَانَا وَاقْبَلْ سَنَاءَنَا وَجْمُ بَيْنِي وَبَيْنَ عُلِيَائِنَا بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَعَلِيٍّ وَالسَّيِّدَا وَالْحَسَنِ وَالْحُسَنِ صَلْوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَئِينَ وَالْعَانَةُ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَائِهِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ بِعْرَحْمَتِكَ يَا عَرْحَمَ الرَّحِمِينَ بَعْلَىٰ ذِكْرِ عَلِ مُحَمَّدِ قُو قُبُول فرمَا سعداتِ آلِ محمد کا پرخلوص احتمام اپنی بارگاہ میں قبول فرما جو دروازہِ حسین علیہ السلام پہ جس نیت کے ساتھ حاضر ہے شہزادی نیتوں کے مطابق عجرِ عظیم عطا فرما جو بندہ حسین کے دروازے پہ حاضر ہے اور جانتا ہے کہ حسین کے دروازے پہ فقط اس لیے بندہ حاضر ہوتا ہے کہ دروازہِ حسین سے اپنی حاجات کو طلب کر سکے پروردگارِ عالم تجھے آلِ محمد کی عظمت و عصمت کا واسطہ جتنے صحیبانِ فرشِ عضا امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں موجود ہیں جو جیسے نیت لے کے حاضر ہے ویسہ عجرِ عظیم عطا فرما پوری کائنات میں اگر کوئی صحبِ ولایت بیمار ہے تو مالک صحتِ کاملہ و عاجلہ عطا فرما خصوصاً وہ گودیں جو اولاد کے لیے ترستی ہیں حسین کے صدقِ ماتنی فرزان عطا فرما جو حاضر بیچ ہے وہ واجب سمجھ کے آمین کے پروردگارِ عالم ہم میرے امامِ حقِ ظہور میں تعجیل فرما اس سے بھی بلاند آواز میں آمین کہنے کی التماس ہے جب کعبت اللہ کی چھت پہ میری بی بی کا آخری بیٹا کعبت اللہ کی چھت پہ حاضر ہو جائے تو مجھے نسرتِ امام کرنے کی توفیق عطا فرما ربِ صلی اللہ علیہ محمد و عالی محمد و عجل فرج عالی محمد جس کے ذہنوں میں جتنا مقامِ ولایتِ علی بلند ہے اتنی بلند صلوات و عالی مشہد حضرتِ امامِ رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جشمندے کے گناہ اتنے زیادہ ہوں اور بکشش کی امید نہ ہو اس پہ واجب ہے ہماری ذات کے صلوات کسرت سے بھیجے کریں بلند صلوات اچھی رئیت وہ ہوتی ہے جو اپنے وقت کے امام کو یاد فرمائے اپنے وقت کے امام کو یاد فرمائی اور ایک صلوات کا حدیعہ اپنے وارث صفاقی آمد کے لئے بلندہ صلوات اعوذ باللہ و عمین السیطان اللہ علیہ و عجیم بسم اللہ و حرف وقمہ اللہ و نجحیم الحمدللہ اللہ 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 هو رب الحسین و سلاة و سلام علم نبی اللذی ہوا جد الحسین و علاوہ عللہ حسین و علاوہ اقل حسین و علاوہ اخت الحسین و علاوہ اولاد الحسین و علاوہ اصحاب الحسین اللذینا بزلوا مهجہم دون الحسین و لعنت دائمتو علا عداء الحسین من الآن الى یوم الحسین اما بعد فکر فکال حادي المعصوم علیہ السلام بسم اللہ و حرف وحما و نجحیم ان نومو فی نجف الاشرف عبادت ملکی بلند صلوات اہلِ گزارش تو یہ ہے کہ جو اب آپ پیچھے بچھڑ کے بیٹھے ہیں وہ قریب آ جائیں کہ معصوم فرماتے ہیں ہماری مجلس میں ایسے بیٹھو جیسے اہلِ حق بیٹھتے ہیں میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں اگر مناسب سمجھیں وہ ذکر آلِ محمد کی پہلی صفت میں شامل ہو جائیں میں نوجوان بھاگیوں سے گزارش کر رہا ہوں حرزہ کریم امبر آلِ محمد پہ پہلی گزارش یہی کرتا ہے کہ کچھے ہو جائیں یوں بچھڑ کے بیٹھنا حسین کے صفت کی میراج نہیں کوشش کریں جتنے صاحبان ممکن ہو جو اٹھ سکتے ہوں جو حسین علیہ السلام کے لئے چار قدم اٹھا سکتے ہیں ان سے گزارش ہے ایک سروات پڑھی ملکی بلند آباس میرے حسین کے نام دے اجازت ہے ذکر آلِ محمد کا آغاز کیا جائے امامِ زمانہ شہن شاہب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کے دربار میں صفحِ عذا کی زینت رہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو آج کی مجلسِ عذاب میں بسم اللہ ہمیشہ سلام مت رہیں آج کی مجلسِ عذاب میں میرا دل ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے علی دل میں آباد کرنے کا فائدہ کیا ہے ہمیشہ سلام مت رہیں امام حسین علیہ السلام کے مجلسِ عذاب میں چونکہ پہلے عدب ہوتا ہے مالکوں کے دروازے پہ حاضر ہونے کا پھر مانگنے کا صلیقہ آنا چاہیے کچھ ایسے عزتدار بھی ہوتے ہیں جو گھر سے آتے ہیں سارا دن سڑکوں پہ وقت گزار کے واپس چلے جاتے ہیں ایک بندہ حسین علیہ السلام کی مجلس میں آتا تھا لیکن فرشِ عذاب پہ نہیں آتا تھا تو امامِ سجاد نے اس سے فرمایا تھا آج کے بعد ہمارے ذکر کے باہر نہ آیا کر کیونکہ جنت کے رستے کا مسافر ہے جنت تیری ملکیت نہیں ہے امامِ زمانہ آپ کو ہمیشہ مسلمت برکے یا علیہ بن عبوط علیہ زمانہ ایسا آ گیا کہ پہلے عذاداری کا تقدر سمجھانا پڑتا ہے مجلسِ عالی محمد کا عدب بتانا پڑتا ہے یہ ذکرِ عالی محمد زیادہ ہو گیا ہے یہ آپ ذکرِ حسین سن کے تھک چکے ہیں کیونکہ میرا عقیدہ یہ ذکرِ حسین ہمیشہ تازگی دیتا ہے کیونکہ حسین بدم کا حاکم ہے یہ حسین روحوں کا حاکم ہے حسین حسینے میں آباد ہوتا ہے جو حسین کے دروازے پر سر جھکاتا ہے کیونکہ سادے کے آلِ محمد نے عدب بتایا ہے علی ابن عبی طالب کے دروازے پہ آنے کا کیونکہ سرکار کربلا کے آباد ہونے سے پہلے تشریف لائے تھے پہلے سرزمین سامرہ کہے ساری رات عبادتِ خضا میں گزاری اگلی رات کا زمین میں گزاری ساری رات عبادتِ خضا میں گزاری پھر کربلا تین راتوں کے لئے قیام فرمایا تیرے مالک نے ساری رات عبادتِ خضا میں گزاری پھر نجف عشرف علی ابن عبی طالب کے دروازے پہ آئے ہر بندے سے مخاطب ہونے میں آیا نہیں جس بندے کی زندگی میں علی ان بلی اولہ واجب ہے اس کے حوالے پہلی سطل کرنے لگا اسی سے اندازہ ہو جائے گا کتنی دیر سادات کی نوکنی کے لئے مجھے حاضر ہونا ہے نجف عشرف میں علی ابن عبی طالب کے بیٹے عباد جب نماز پڑھنے کے بعد فرمایا ہر بندہ اپنے اپنے مکام پہ چلا جائے ہر بندہ اپنے اپنے مقام پہ چلے جائے آج رات عبادتِ خضا میں نہیں گزارنے لوگوں نے قدموں پہ آت رکھتے سوال کیا مالک حجتِ خضا تو وہ ہوتی ہے جس کے معمول میں تبدیل ہی نہیں آتی آپ سامرہ گئے ساری رات عبادت کرتے رہے کازمین گئے ساری رات عبادت کرتے رہے کربلا محلہ تشریف لے کے ساری رات عبادت کرتے رہے نجف تو آپ کے جد علی کا شہر ہے یہاں ساری رات عبادت میں نہیں گزارنے گے امام صادق نے مذکرہ کے فرمایا جا کے سو جاؤ کیونکہ نجف علی کا شہر ہے یہاں یقین سے سو جانا بھی عبادت ہے جماعتمی بیچ ہے امام حسین علیہ السلام کا بھول ہے میرے ساتھ امام حسین ان حقوں کا محتاج نہ فہمائے جو زینت ذکر علی کے لئے بلد ہو گئے یہ جوانیہ سلامت رہے دیکھ رہے حسین علیہ السلام آخر یدوگاردہ گاتھ بلند کری یہ نجف عشرف علی ابن عبی طالب کا شہر ہے اس کی فضاؤں میں علم ہے یہاں علی کی ولایت پہ یقین رکھ کے سو جانا عبادت ہے اور جس کے شہر میں سو جانا عبادت ہو اس کا نام کتنی بڑی عبادت ہوگا اس کا چہرہ کتنی بڑی عبادت ہوگا اس کا ذکر کتنا بڑا عبادت ہوگا تیری مجبوری میں سمجھتا ہوں تیرا کچھ کچھ علی ہے اپنی مجبوری میں سمجھتا ہوں میرا سب کچھ علی ہے تو جھگڑا کرتا ہے نماز میں علی آنا چاہیے نہیں تو نماز میں علی کی بات کرتا ہے میں تو علی میں نماز پڑھتا ہوں جسے سمجھ آئے وہ زحمت فرمائے علی محمد کے درگاہ سبحان اللہ سبحان اللہ آخر یدہ دار تکوشہ بولیں مل کے بولیں یا حیدرین کیونکہ عدب پہلا کرینا ہے دروازہ علی پر سر جھکا نیکا امیدی بھائی علی ابنی ابی طالب کا دروازہ دو سو سال پہلے کا واقعہ ہے نجف یا شرف ایک ملنگ آیا علی کے دروازے پہ اس کا بظاہر لباس پاکیزہ نہیں تھا جگہ جگہ پہ اس کے لباس پہ پیوان بال اس کے بکھرے ہوئے مٹی کے آثار دروازے پہ کھڑا تھا خادم کیونکہ جو بھی حجت کے دروازے پہ خادم ہوتا ہے اس کی پہلی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ ساری زندگی کا شب گزار ہر بندہ علی محمد کے دروازے کرنا ہو کر ہو ہی نہیں سکتا تو خادم نے دروازہ روکا ملنگ میاں تیرا لباس اس قابل نہیں کہ میں تجھے طائر حرم میں جانے دوں رک جا پہلے واپس لباس بدل کے آ وہ ملنگ تھا نا میں ملنگوں کے عقیدے کی وقالت کرنے لگا ہوں وہ ملنگ تو نا مسکرہ کے کہتا وہ ملنگ کا ملنہ رہ گیا نا تو نے میرا لباس دیکھا ہے کاش میرا دل جھانکا دیکھتا ہے اس میں سباہ علی کر رہتا ہی کوئی نہیں ہے سننے لگ دے ذکری علی جمسکرہ دے یا کہہ بندہ ذکری علی جمسکرہ بھی تیتنا کافی ہوا ذکریہ آواز دے پرمایا وہ ملنگ کے میں بسم اللہ کروں گے جوانیہ سلامت رہے آگے وہ کہتا ہے ملنگ کا ملنہ رہ گیا نا تیری آنکھیں فقط میرا لباس دیکھ سکتی ہیں کاش تیری آنکھوں کو رسائی ہوتی وہ میرے دل میں جھانکے دیکھتا میرے دل کی بادی میں فقط بستہ علی ابنہ بھی دھالے ہو ملنگ میں تجھ سے بیعث نہیں کرنا چاہتا واپس طرح جس دروازے سے داخل نہیں ہونے دوں گا ملنگ گزر کے دوسرے دروازے سے آیا کہ خادم نظر آیا ملنگ تیسرے دروازے سے آیا کہ خادم نظر آیا ملنگ چوتھے دروازے سے آیا سامنے خادم نظر آیا کوئی دو چار گھنٹے کے بعد ڈیوٹی بدلی نا باہر والے خادم اندر اور اندر والے خادم باہر وہ خادم جب اندر آیا وہی لباس ہے وہی ملنگ جالی علی میں آتھ ہے خادم مذکرا کہتا ہے ملنگ میں نے تو دروازے پہ تمہیں روک دیا تھا جس دروازے پہ بھی جاتا کوئی نہ کوئی خادم سامنے ہی تھا جب مذکرا سکتا ہے ملنگ تُو کہاں سے آیا وہ کہنے لگا مولوی کا مولوی رہ گیا تُو نے عارضی دروازہ بند کیا ہے علی نے عشق دروازے سے بلایا زندہ باد تُو نے عارضی دروازہ بند کیا ہے علی نے عشق والے دروازے سے بلایا تُو نے ظاہری دروازہ بند کیا ہے علی نے باطنی دروازے سے بلایا وہ خادم تھا بھی پر گیا ملنگ اتنی تیری عوقات نہیں کہ ایک لباس تو خرید سکے اور باتیں تو اتنی بلند و بالا کرتا ہے جا پہلے بازار سے کوئی لباس خرید ملنگ کی نگاہ اٹھی علی ابن عبی طالب کی حرم کے اندر سونے کا گلوب لٹکا ہوا تھا جس کی اس دنیا میں قیمت پوری دنیا برباد ہو جائے علی کی حرم کا گلوب سونے کا گلوب آباد کر سکتا ہے ملنگ اس کا کہتا ہے واہ یا علی تیرے نوکروں کو غربت کے تانے اور تیرا حرم سونے کا اتنی بات کہنی سونے کا گلوب گیا ملنگ کہتا ہے علی نے مجھے عطا کر دیا علی ابن عبی طالب کے حرم میں تمہچہ لگ گیا یہ کیا ہو گیا عجیب واقعہ پیچھ آ گیا ملنگ کہتا ہے علی نے مجھے عطا کر دیا مدیر حرم کہتا ہے یہ حرم کا معلے میں تجھے کیسے عطا کر دوں اتنی توجہ تیرے میں نے حاصل کر لی پہلا جملہ کہنے لگو وہ ملنگ کہتا ہے مجھے علی نے عطا کر دیا مدیر حرم کہتا ہے یہ علی کی حرم کا معلے میں تجھے کیسے دے سکتا ہوں ملنگ کہتا ہے میں جانے لگا ہوں کل تو مجھے ڈھونڈے گا اور میں تجھے ملوں گا نہیں زندہ بات زندہ بات حسین کے سب پر اس اعتبار سے بیٹھا ہے کہ حسین کے دفعے سے کچھ مانگا تھا کل تو مجھے ڈھونڈے گا اور میں ملوں گا نہیں میں جانے لگا ہوں بتا نہیں کون سے بند ہے جو حضر بیٹھ حسین کے علی محمد میں رات کو خادم سو گیا علی جاگ گیا علی باد شاہ نے غزب میں آکے فرمایا جب ہم نے نوکر کو عطا کر دیا تھا تو آپ پہ دعا فرمائے کہ جب ہم نے نوکر کو عطا کر دیا تھا تو روکنے والے کونے مالے غلطی ہوگی صبح اٹھوں گا پہلے جا کے تیرے ملنگ کو راضی کروں گا پھر آپ کے حرم میں قدم رکھوں گا اب صبح میں جب کے چار موجتے ساتھ ملائے حرم کی طرف سے تورک اٹھائے گلیوں میں ڈھونڈ رہا ہے وہ بھائی کسی نے فلام ملنگ دیکھا ہے جس کا لباس ایسا ہے جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں جس کے چہرے پہ موت کے آثار ہیں انہیں کہے عقل کا علاج کر علی والوں کا کوئی ایک ہر ہوتا ہے جہاں چار علی والے مل جائے وہیں جنر سجا بیٹھتے ہیں علی والوں کا میں بسم اللہ کروں حاضر بیٹھے ہیں وہ لے علی کے ذکر علی والوں کا کوئی ایک گھر ہوتا ہے جہاں چار علی والے ملتے ہیں وہیں جنت کا محول بنا بیٹھتے ہیں ڈھونڈتا 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 کوفہ کی ایک گلی میں آیا سامنے ملنگ سے ملقات ہو گئی ملنگ آپ تو ناراض ہو کے آگئے میرا مالک مجھ پہ ناراض ہو گیا ہے علی ابن ابی طالب نے غزب میں آکے فرمایا اگر میرا ملنگ راضی نہ کیا میرے حرم میں دوبارہ قدم نہ رکھنا یہ دیکھ حرم علی کا گلوب بھی تیرے لیے لائے ہیں حرم کے تبرک بھی تیرے لیے لائے ہیں علی کا ملنگ مسکرہ کے کہتا ہے تجھے صرف ٹھیک کرنا مقصد تھا جہاں ساری دولتیں علی کے دروازے پہ لگا دے کیونکہ کائنات کی ہر عزت فقط علی کو اچھی لگتی ہے زندہ بات میں تو یہ تبسم جو قربان خدا دی کے ساتھ پچھلے سردار بھی علی دانا سواب ہے اچھا میں جتنے ذاکری بے ایک ازھوڑے نہ سارے گلہ ہی کر دے گئے انہیں تو اسے داد نہیں دیندے تو میں گلے تو رخ بدلنا کہ داد تو اسی چنگی دیندے تو نعرہ چنگا نو لیندے ذرا سارے واجب سمجھ گئے علی ابن ابی طالب دے ذکر دیتا عید واجب پہلے پوچھا کرو نا کہ علی کا نام لینے کا فائدہ کیا سادقیہ علی محمد فرماتے ہیں ہمارا مومن ساٹھ سال کی عمر میں جوان ہوتا ہے میں تو خریدار ڈھونڈ رہاں کو مل جائے تو ذکر علی سناؤ ہمارا مومن ساٹھ سال کی عمر میں جوان ہوتا ہے ضروری نہیں جو سفید داڑی والا بزرگ ہو بزرگ وہ ہوتا ہے جس کے دل میں علی پکا ہو جائے اور میرے مالے فرماتے ہیں جس میں فلمیں ہمارے مومن مل کے یا نام مصطفیٰ لیتے ہیں یا نام علی ابن ابی طالب لیتے ہیں علی کے نام لینے کا فائدہ بتانے لگیں کیونکہ قابر کی رات آسان ہوتی ہے علی کا نام لینے سے محسوس فرماتے ہیں جس میں فلمیں چار بندے مل کے یا نام مصطفیٰ لیتے ہیں یا نام علی ابن ابی طالب لیتے ہیں جتنا بلند وہ نام لیتے ہیں جہاں تک ان کی آواز جاتی ہے چالیس دن تک اس رقبے میں شیطان داخل ہی نہیں ہو سکتا اور بولیں علی ابن ابی طالب جانا وہ عبادت سمجھ گئے اچھا بولیں آخری عزدار تک کیونکہ ذکر اعلی محمد کی زینت ہے اگر ذکر ولایت کیا جائے یہ تو دروازہ ہی مہدی بھائیوز حسین ابن عریقہ جو تعداد کا قائل ہی نہیں ہے یہاں مخلصین چلتے ہیں حسین کو بہتر مل گئے تھے وہ نو لاک سے ٹکرا گئے تھے حسین کے دروازے پہ مخلص اور حسین کے اصحاب کی سیدت پڑھنے کی کوشش کر یہ پرانا عزدار علاقہ اگر میں پانچ سات سوال ممبر پہ کر رہا ہوں تو شاید کسی کو جواب نہیں آئے گا اگر میں کسی بزرگ سے پوچھ لوں مجھے حسین کے بہتر اصحاب کے نام بتا تو کسی کو نہیں آئیں گے میں حسین کے اصحاب سے پوچھوں کہ حسین کے اصحاب میں غیر مسلم کتنے تھے تو لوگ کہیں کہ ممبر پہ عجیب سوال کر رہا ہے تڑپ 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 دیکھنی چاہیے حسین کے لئے اپنے آپ کو مرنا سکھانا چاہیے کیونکہ حسین نے کربلا کے میدان میں سکھایا یہ حسین پہ مر جاؤ حسین ہمیشہ کے لئے زندہ کر دے گا یہی تو ماتم کا فلسوہ ہے یہی تو زنجیر کا فلسوہ ہے حسین کے نام پہ اپنے آپ کا کٹو حسین تمہیں ہمیشہ کے لئے زندہ کر دے گا اور تمہارا کیونکہ علی پہ لگا کچھ نہیں ہے اس لئے تم ذکرِ ولایت میں بے پرواہی کر دیتے ہو کان ہی نہیں دھرتے کہ ممبر پہ کہا کیا جا رہا ہے کیونکہ تمہارا لگا کچھ نہیں ہے جن کا لگا ہے اس گھرانے سے پوچھ اکیلا میسہ میں تمار نہیں چڑھا تھا فانسی علی ابن ابی طالب کی محبت اور ولایت میں علی کے دس عاشق اکٹھے چڑھے تھے اور علی نے خود میسہ میں تمار کو میسہ میں یاد رکھنا ایک زمانہ آئے گا کوفہ کے دار اور رزق پہ تجھے میری محبت میں سولی پہ لٹکایا جائے گا میسہ میں مسکرائے کہتے ہیں مالک اللہ سلامت دین ہی جب مجھے لٹکایا جائے گا میرا دین سلامت ہوگا علی نے مسکرائے کہا میسہ میں دو جھے میری ولایت کے جرم نے لٹکایا جائے گا کہتا مالک خوشی سے لٹک جاؤں گا پھر علی نے ترطیق سمجھائی طریقہ سمجھائے میسہ میں یاد رکھ پہلے تیرے پیر کٹیں گے مالک آپ کی ولایت پہ ہا میسہ میں میری ولایت پہ مسکرائے کہتے ہیں مالک قبول ہے میں تو علی ابنے ابی طالب کے دیوانوں کے قریب گھڑےوں کے ولایتی علی کا پیغام نشر کرنے لگا ہوں میں جناب کے چہرے دیکھنے نہیں آیا میں علی سنانے آیا ہوں میسہ میں کہتا مالک پھر پھر میں تیری رانے کٹیں گی مالک آپ کی ولایت میں ہاں میسہ میں سرکار شوک سے کٹ رہا دوں گا میسہ میں پہلے تیرے ہاتھ کی اٹھیلییں کٹیں گے سرکار شوک سے کٹ رہا دوں گا پھر تیرے بازو کٹیں گے پھر تیرے شانوں سے جدا کیا جائیں گے میسہ میں یاد رکھ پھر تجھے گھوڑے کی طرح لجام چڑھایا جائے گا مالک آپ کی بلایت میں سرکار نے فرمایا ہاں میری بلایت میں مالک شوک سے چڑھ جاؤں گا اور میرے صاحب یاد رکھ آخری دفعہ تیری زبان کو چار حصوں میں کاٹا جائے گا مالک آپ کی بلایت میں سرکار نے فرمایا ہاں میری بلایت میں سرکار میں راضی ہوں بڑا میں بڑا مطمئن ہوں سرکار کہاں لٹکایا جائے گا سرکار میں جو درخت نے خجور کہے چکے پانی اٹھایا برتن جا کے اس درخت کو پانی دے جلدی جوانو علی کا فرمان پورا کرنا ہے مزاج ملائے گا مزاج ملائے گا علی کے دروازے پہ اچھا مالک روز آ کے نا خجور کے درخت کو میساں کہتا تھا تو میرے لئے پل رہا ہے اور میں تیرے لئے پل رہا ہوں بڑا ایک منفرد زباب میری زبان سے جاری ہونے لگا میرے ساتھ رہیے گا علی ابن ابی تاریو نکلتے ہیں نا مسجد کوفہ سے اور بالکل سامنے جناب میساں میساں تمار کی دکان ہوتی تھی مشہور ہو گیا خجوریں بچنے والا اسی تمار کہتے ہیں ورنہ دو چیزیں بیجتا تھا میساں تمار خجور کے موسم میں خجور اور جب خجور کا موسم ختم ہو جاتا تھا پھر خربوزیں بیجتا تھا بطیخ والا یا تمار والا میساں علی ابن ابی تاریو بائے جمعہ سمبھال لینا میساں آج میرا دل ہے میں تیرے ساتھ تجارت نہ کروں میساں مسکرہ کہتا ہے کائنات جس کی ملکیت میں ہے وہ علی میرے سے تجارت کرے گا مالک کیا تجارت کرنی ہے جمعہ سمبھال لینا سرزمین بورے والا مسکرہ کے علی کہتا ہے چاند لمحے کے لئے تو علی بن جا میں میساں بننا چاہتا ہوں تو چاند لمحے کے لئے علی والے کام کر میں میساں والے کام کروں گا اچھا مالک فرمائیے میساں فلان شہر فلان قسمے میں جانا ہے جا کے میرا یہ پیغام پہنچانا ہے اور جانا علی بن کے اچھا مالک ٹھیک ہو گیا اور سرکار بیٹھ کے میساں کی دکان پہ یہ زاکری کا مضمون ہے یہ حدیث اعلی محمد کا مضمون ہے میساں پکا دکان دار تھا کوئی دیرم دینار لے کے آتا پہلے ٹھوک بجا کے دیکھتا تھا ایک نمبر یا دو نمبر پھر گلے میں رکھتا پھر کھجوریں تول کے دیتا جو تجھے یاد ہے وہ سنانا میری ذمہ داری نہیں جو تیرے ذہن میں موجود نہیں وہ بتانا شاہ نجف کے دروازے سے میری ذمہ داری ہے علی بن ابی طالب ذرا کریم طبیعت کے تھے بندے آتے یا علی ہمیں کچھ خجوریں چاہیے علی کہتا دیرم رکھ دوں گی اس ہم کی دکان کے گلے میں اور خجوریں تول کے لے جاؤ اور جہاں کریم رہتے ہوں وہاں منفقوں کی بھیڑ رہتی ہے جو آزر بیٹھا ذکر آل محمد میں بولنے کی کوشش کریں جہاں کریم رہتے ہوں وہاں منفقوں کی بھیڑ رہتی ہے کوئی دس بارہ دیں نہ چار پان منفق دیکھتے رہے علی بن ابی طالب قریم طبیعت کے نہ دیرم دیکھتے ہیں نہ دینار دیکھتے ہیں نہ اس کی رسید دیکھتے ہیں نہ اس کے آسر اور نقل کا پتہ کرتے ہیں کہتے ہیں جی خود گلے میں رکھ تو خجوریں تول کے لے جاؤ چاہو علی بن ابی طالب کو آج لوٹتے ہیں چاہو علی بن ابی طالب کو آج لوٹتے ہیں وہ علی کی دکان پر گئے یا علی کچھ خجوریں چاہیے تھی علی نے مسکر آکے فرمایا دیرم راکھ دو گلے کی اندر اور خجوریں تول کے انہوں نے دو نمبر دو دینار رکھ دی نیسرم کی دکان میں اور صاف ستری خجوریں لے کے گھر آگئے گھر آکے پہلی خجور کو کھولا خجور چھوٹی تھی کیڑا بڑا تھا بولیے گا بولیے گا جو حسین کا دروازے پہ حسین کا مہمان پال کے پیچھا ہے دوسری خجور کھولی اندر سے گلی ہوئی نکلی تیسری کھولی اندر سے سڑی ہوئی نکلی چوتھی کھولی اندر سے بدبو نکلی جلتے بھجتے علی کے دروازے پہ کہ یا علی ابن عبید علی دینار دے کے تو خریدے ہیں یہ بازار تجارت ہے یہ براپر کا سردہ ہوتا ہے علی مسکر آکے کہتا ہے گھبرانے کی بات کونسا ہے جیسے تمہارے دیر ہم بیسی علی کی گھجور ہیں یا علی ابن عبید علی جائندے دلے چاہیے علی بس دے ہوئے باقی ہمیں چھوٹی اچھا ہاتھ جا کے مل کے بولیں یا حیدری سبان اللہ علی مسکر آکے کہتا ہے جیسے تمہارے دیر ہم بیسی علی کی کھجور ہیں اور جب لٹکایا گیا نا میسے تمہار کو فانسی پہ تو کائنات کے سب سے بڑے بدبخت کا دربار تھا عبید اللہ ابن زیاد اس نے کہا برامن علی ابن عبی طالب علی کے دین سے بیزاری اختیار کر علی کا شہرت کڑیوں میں کہتا ہے تجھ پہ تبر رہا تجھے امیر بنانے والے پہ تبر رہا میں علی ابن عبی طالب کا نوکہ رہوں میں نے کہا میں اتنی سخت سزا دوں گا تو علی علی کرنا چھوڑ دے گا وہ کہتا ہے تو سزا آسمان میں بلایت کا سبقہ زناتا ہوں اس نے کار دو میسے ہم کے پیر خوش ہوگے کہتا ہے کوئی نئی بات میرے مرشد علی نے کہا تھا وہ کہتا ہے اس کی رانے کار دو وہ کہتا ہے کوئی نئی بات میرے مرشد علی نے کہا تھا وہ کہتا ہے اس کی کلائیاں کار دو کوئی نئی بات میرے مرشد علی نے کہا تھا جب یہ کہتی ہے میسم کہتا ہے میرے مالک علی نے کہا تھا میرے مالک علی نے کہا تھا وہ غصے میں آگے کہتا ہے اور کیا کہتا ہے تیرے مرشد علی نے پرمایے میرے مرشد علی نے کہا تھا میسم تیری زبان کو چار حصوں میں کٹا جائے گا وہ کہتا ہے میں تیری زبان نہیں کٹوں گا وہ کہتا ہوں تو اپنا طریقہ ظلم ازمع میں علی کی بلایت ازماتا ہوں جب میسم کو لجام چڑھینا سارے حصے کٹ گئے بدن سے خون نکل رہا تھا مگر زبان نہیں کٹی گئی میری سم کہتا ہے جا کے اسے بتا دوں علی کا نوکر آخری وارنک دینے لگا ہے اگر میری زبان نہ کٹی میں پورے کوفے کو بتا دوں گا ہے کس کا کہلواتا کس کا ہے پچھلے اصدارات بھی آتھ بلاند ہوگے مجلس اعلی محمد میں کھل کھل کے شجریں سناوں گا دنوں مجلس کے سمجھ آوے ہو آتھ جاوے گو ہمیشہ سلامت رہیں یہ جوانیاں حسین کے لئے سلامت رہیں اور میں آخری وارننگ بسم اللہ ہمیشہ سلامت رہیں آخری وارننگ دینے لگا ہوں بسم اللہ سباناللہ جہاں غازی کا علم ہوتا ہے باغلیوں کی آمنت کا مقابل جاتا ہے جہاں غازی کا علم ہو باغلیاں کی آمنت کا مقابل جاتا ہے جس میں علی والا مقابل علی ان کی دوا بن جاتا ہے سارے سردار ملکے بولے سو آگے جنسل کرو میسم کے ساتھ علی کا ایک اور عاشق بھی سولی چڑھا تھا نام اس کا ہے رشید حجری میرا دل ہے کہ میں آج برے والا کے سردامین میں ولایت علی کی اہمیت اور قیمت بتاؤں پہلے اس کے سامنے اٹھارہ سال کی بیٹی کو کٹا گیا اور کھرکا گیا علی کو چھوڑ یہ کہتا سب کو چھوڑ سکتا ہوں علی نہیں چھوڑ سکتا علی ابن ابی طالب آلم اعجاز کے شہزادی کے سامنے آئے یہ شہزادی کا نام ہے کنوہ علی نے اسے پھر زندہ کیا مرنے کے بعد یہ علی کی ولایت پہ دوبارہ زندہ ہوئی اب اٹھارہ سال کی بیٹی کے سامنے رشید کو گٹا گیا ہاتھ کٹ گئے پیر کٹ گئے جسم گٹ رہا ہے محبت علی ابن ابی طالب میں جب باپ تڑپ تڑپ کے مر گئے تو اب وہ قاتل کہنے لگا تیرے باپ کو مار دیا اب چھوڑ دے علی کو مسکرہ کے کہتا ہے ایک ہی تو باپ تھا چھوڑ دیا اب علی کو چھوڑو تو کس لئے چھوڑو زندگی دراز ہوئے زندگی دراز ہوئے علی والا دی ہمیشہ سلامت رو دیکھ رہے ہیں علی محمد اجبا مردہ ایک ہی باپ تھا وہ تو محبت علی میں شہید ہو جکا ہے اب چھوڑو تو کس بات پر چھوڑو اب اس بچی کو کٹا جانے لگا ہاتھ کٹے کلائیاں کٹیاں جسم سے خون نکل رہا ہے اور موجزے کے عالم علی ابن ابی طالب شہزادی کے سامنے آگئے بیٹی کنوار رو شاید کی بیٹی میری محبت میں کٹنے کا کچھ لطف آرہا ہے میری محبت میں کٹنے کا کچھ لطف آرہا ہے جیسے ذاکری سننے کی سمجھو اس کے لئے جملہ کہنے لگو یہ مسکلہ کہتی یا علی خدا کے سجدے سے زیادہ لوگ تھے تیری محبت میں کٹنا ہوں انام دیکھئے گا علی ابن ابی طالب کے چاہنے والوں کا جس کے دل میں علی انام کتنا عطا کرتا جب مر گئی نا تو پھر علی ابن ابی طالب نے زندہ کیا بیٹی آخری دفعہ کچھ مانگ کیونکہ زمانے سے زندگی چھوڑ کے جا رہی ہے مالک ہم نے سنا ہے آخری زمانے میں کوئی آپ کا بیٹا آئے گا جس کا نام قائم و زمان ہوگا علی نے مشکلہ کے برمایا ہاں وہ ذنفقار لے کے آئے گا وہ ولایت علی کا بدلہ لینے کے لیے آئے گا کعبت اللہ کی چھت پہ میری شہزادی مانگنا کیا مالک بس آپ کی محبت میں مرنے کے بدلے اتنا چاہیے جب وہ آئے نا کعبت کی چھت پہ مجھے میری قبر سے اٹھایا جائے جب اس کا لشکر جنگ کر کے واپس آئے نا تھک کے اس کی روٹی بنانے والی نوکرانی مجھے ہونا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ تیرا جڑ آمن دی کیا بات ہے خدا دی کسا آخری سردار تک حد جامی علی دے نہ دے اچھا بولی حیدری تین سو تیرہ صاحب ہیں نا صاحب و زمان کے وہ سارے مرد نہیں اس میں پچاس مسطورات بھی ہیں ان مسطورات کی سر براہی کرے گی رشید حجری کی بیٹی جو ولایت علی بچانے کے لیے زبا کر دی گئی ہے ممبر علی محمد سے منت کر سکتا حسین علیہ السلام کا ذکر کرنے کے لیے تیرے سرزمین پر تیرے میمان ہو سب کو چھوڑ دینا علی نہ چھوڑنا باپ چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا علی نہ چھوڑنا ماں چھوڑنی پڑے چھوڑ دینا علی نہ چھوڑنا کیونکہ سب کے بغیر گزارا ہے علی کے بغیر گزارا نہیں اور ولایت علی کا میدان مشکل علی فرماتے والے ولی حضا میرے موالی کو دوست رکھ چاہے وہ تیرے باپ کا کہتے نہیں کیوں وہ عادے عدو حاضر میرے دشمن کو دشمن رکھ چاہے وہ تیرے اپنا باپ ہی نہیں میرے ہر رشتے کی بنیاد علی کی ولایت کی گلی سجا ملتی ہے اور رشتے داریاں سوچ سمجھ کے گیا کر کیونکہ مجلس اعلی محمد میں چار جنریشنز موجود ہوتی ہیں ستہر اسی سال کے بزرگ ہوتے ہیں چالیس پچاس سال کے ڈھلتے جوان ہوتے ہیں بزرگ نسلوں سے دوالیں نہیں ہوتی ہیں نوجوان نسلوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے ذکر اعلی محمد میں بیٹھا کر اپنی نوجوان نسل کو ذکر اعلی محمد میں لائے کر بچے کی میدی بھائی عادت ہوتی ہے ہر نئی بات میں سوال کرے گا بابا دنیا کے بچے آرام کرے آپ مجھے مجلس اعلی محمد میں کیوں لے کے جاتے ہیں جب بچہ سوال کرے تو بچے کے جوابیں بتانا بیٹا مجلس اعلی محمد کا سب سے چھوٹا فائدہ یہ ہے جس توقع تو حسین کے دروازے پہ آ رہا ہوتا ہے جس میں تو حسین کے دروازے سے گزرتا ہے اب تمہیں کوئی جدیدی کہیں نہیں سکتا ہے دنوں سمجھا بھی عزیمت فرما پہ بولے سبان اللہ اللہ کرے وہ وقت جلدی آئے ظلمت کی رات ڈھل جائے اللہ کرے حسینیت کو سورہ جب تلو ہو جائے ولایت علی کے نافذ کرنے والا سلطان کعبت اللہ کی چھت پہ جلدی آ جائے بڑا حسین علم ہوگا جب کعبت اللہ کی چھت پہ جوتیوں سمائے میری سید آخری لال کھڑا اگر آکھے درگے گا آپ ولایت کے منکرو آخری دفعہ محلب دینے لگاؤں یا ولایت علی کو تسلیم کر یا ظرف کار کے جھٹکے کے لئے تیار ہو جاؤں پتہ نہیں کتنا کبزہ خدا کے گھر پہ علی کے بیٹوں کا علی آئے تھے علی نے مشرق والی دیوار گرائی تھی صاحب و زمان آئیں گے وہ مغرب والی دیوار پہ آتھ رکھیں گے کعبت کی دیوار گر پڑے گی علی کا بیٹا کعبت کی دیوار سے ستائیس ناسکر نکال لے گا کربلا کی دیوار سے زندہ سلمان نکال لے گا مالکہ اس کا نکال لے گا ہمارے جاسکر نکال لے گا مسلمانوں کے خلیفہ یفل کا بیٹا محمد نکال لے گا ستائیس زندہ ناسر رہتے ہیں کعبت کی دیوار میں ستائیس زندہ ناسر رہتے ہیں کعبت کی دیوار میں کعبت کی دیوار سے ستائیس ناسر نکال لے گا ان کو تین سو تیرہ کلشکر میں شامل کرے گا اور صاحب و زمان فرمائے گا آپ پوری کائنات میں رہنے والے علی و علی و لپڑھنے والوں آپ ان بندوں سے ملاقات کرو جو کہتے تھے کہ علی آ جائے تو میری عبادت باطل ہو جاتی ہے آپ ان کی نمازوں کا کیا ہوگا جب کعبت کی دیوار سے میرا سلمان نکال رہا ہے مذہبے چلی واجبے وہ بولے اللہ اکرہ مذہبے چلی و لپڑھنے والوں علی و لپڑھنے والوں اچھا کتنا عرص ہو گیا آپ کے امام کو غیبت میں رہتے ہوئے میں شیعوں کا امتحان لینے کی کوشش کرتا ہوں جینہ برائے جینہ بھی کسی کام کا جینہ ہے جینہ وہ جو حسین کے نام کا ہو زندگی وہ جو علی کے نام پہ گزرے چودہ سو سال کے قریب ہو گئے ہیں تیرے امام کو پردہ غیب میں رہتے ہوئے شیعہ کتاب مانگے کا بیٹا دکھا گیا سنی کتاب مانگے کا بیٹا دکھا دے گا شیعہ سنی کتاب ملک ہے جب تیرا امام آئے گا نہ اس کی عمر مبارک چالیس سال سے زیادہ ہوگی نہ کم ہوگی میں مہدی بھائی اتنے بڑے اجتماعوں میں پوچھنا کہ امام زمانہ کی زوجہ کا نام کیا تو لوگ حیران ہو جائیں گے بے نسل امام ہوتا ہی نہیں ہے جس کی نسل جاری نہ ہو وہ حجت خدا ہوتی نہیں ہے اگر میں بورے والا کے مجمع سے پوچھے کہ امام زمانہ سینجا کے بیٹے کتنیاں تو لوگ پریشان ہو جائیں گے میں ممبر پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ امام کی زوجہ بھی موجود ہے ان کے پانچ فرزند بھی موجود ہیں سورج اور چاند کا کام ہے زمانے کو پرانا کر دینا آپ کے گھر میں آج بچہ پیدا ہوتا نا آج جب شام ہوگی مغرب میں سورج ڈوبے گا اگلے دن کا سورج چڑھے گا بزرگ کہ ہمارا بچہ دو دن کا ہو گیا پھر سورج چڑھے گا پھر سورج غروب ہو گیا ہمارا بچہ تین دن کا ہو گیا سورج کا کام ہے زمانے کو پرانا کر دینا اس سورج سے کہے کہ امام کو پرانا کر کے دکھا بولو جیسے مجلس سننے کا طریقہ سمجھ میں آئے بولے مجلس ہے سورج اور چاند کا کام ہے زمانے کو پرانا کر دینا سورج اور چاند کا کام ہے زمانے کو پرانا کر دینا دنیا کی ہر چیز کو بڑھا کر دیتا ہے سورج سورج کو کہے میرے امام زمانے کو بڑھا کر کے دکھائے اس کا جواب ممبر کے بس ہی تو نہ بنگتا ہے سورج کا کام ہے زمانے کو چلانا مہدی کا کام ہے سورج کو چلانا وہ پردہ غیب میں موجود ہے وہ پردہ غیب میں موجود ہے معصوم فرماتے ہیں اس وقت تک یہ رمین رزق پیدا ہی نہیں کر سکتی جب تک ہم چودہ میں سے کوئی نہ تو یہ زمین کا جگر اپنی جوتی سے نہ مسلے یہ کائنات کی بقا کا نظام زندہ ہے اس امام کی وجہ سے اچھا باپ وہ نہیں ہوتا جو بیٹے کی پانچ کافیاں روزانہ چیک رہے بیٹا میت کا کام کیا ہے فزق سے لکھی ہے سوبر ٹیچر کو کیا بتانا ہے کبھی تو اپنے بچے سے سوال کر امام زمانہ کو یاد کیا ہے معصوم فرماتے ہیں اگر ہم اپنا دایاں ہاتھ آپ کی پوچھ سے اٹھا لیں ہمارا دشمن تمہیں کلمہیں بے برباد کر کے چلا جائے تم زندہ ہو تو ہماری وجہ سے تمہارا نظام میں تنفس چلتا ہے تو ہماری نصرت کی وجہ سے پھر تو بجا تو اپنے امام کے لیے کیا کر رہا ہے انتظار برائے انتظار برائے انتظار کرنے کا کیا فائدہ ہے کچھ تو ایسا کر کے غائب میں بیٹھا ہوا امام تجھے دعا کر دے اپنی نوجوان نسل کو تین پیغام بتا کے مرنا تو زندگی کا حق ادا کر کے مرے گا اسے بتانا کہ بلایت علی ابن ابی طالب واجب ہے اسے بتانا کہ حسین کی عدداری حسین کا ماتم واجب ہے اسے بتانا کہ اپنے وقت کے امام کے ساتھ جڑے رہنا واجب ہے یہ تین پیغام اگر نسل کو منتقل کر رہا ہے تو تو زندہ ہے اور اگر اس میں تو غفلت کر رہا ہے تو پھر تو مردہ ہے یہ روزانہ کی ذمہ داری شامل کر اپنی نسلوں کی تربیت کرنے کی کوشش کرو کیونکہ میں آل محمد کے ممبر پر زمانت کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں عمل کا جواب ہر بندہ خود دے گا میں نماز پڑھ کے جاؤں گا تو قبر میں علی سے جذا پاؤں گا اگر غفلت کر کے جاؤں گا تو علی کے سوال کا جواب دینا پڑے گا مگر تربیت ایسا شعبہ ہے اگر بچہ بدبخت علی کو نہیں مانتا پہلا سوال باپ سے ہوگا پھر بیٹے سے پوچھا جائے گا تیرے گھر میں جتنے رشتے موجود ہیں جتنی نئی رشتہ داریاں بنایا کر کوشش کیا کر پہلے گھر دیکھا کر کے بلایت علی پر پروان چڑھتا ہے یا نہیں کیونکہ میں آل محمد کی مذہب کی ذمہ داری قبول کر کے ممبر آل محمد پر کتاب کا نام وسائل و شیعہ لکھنے والے کا نام اور عمل یہ تیرا چھتا امام بیٹھا تھا مسلح عبادت پہ آدھی رات کا وقت تھا امام ہوتا ہے وہ جو ایک رات میں ہزار رکعت اپنے اللہ کے لئے نماز ادا کرے آدھی رات کا امام دوگانہ پڑتا تھا پھر علی ابن عبی طالب کے فضال کی کوئی بات کرتا تھا پھر دوگانہ نماز پڑتا تھا پھر علی ابن عبی طالب کی بلایت کی کوئی بات کرتا تھا سرکار کے گھر میں ایک زوجہ موجود ہی جس کا چہرہ اترتا تھا ہر علی کے فضیلت والی بات پہ امام نے نماز کو ختم کرنا ہے نکل جا میرے گھر سے رات اسی وقت میں نے تجھے طلاق دے دیا صبح مدینے کے لوگ جنابی پاکر اور ان کے دروازے پہے گا سرکار یہ آل محمد کا اخلاق تو نہیں ہے وہ آپ کے گھر کی عزت تھی آپ کے گھر کی زوجہ تھی آدھی رات کو طلاق دے کے آپ نے گھر سے کیوں نکالا بندہ وہ بولے جس کا بولنا آل محمد کے دروازے پہ قبول ہو اس کے بولنے کی جان سرکار ابن فضل عباس عطا کر دے امام نے فرمایا میں اپنے جد علی ابن عبی طالب کے فضائل پڑھ رہا تھا علی کے فضائل سن کے اس کا چہرہ اتر گیا جو علی کی کچھ نہیں لگتی وہ واقع کر رشتہ دار بھی نہیں ہو سکتی تو تیری زندگی تیری زندگی ولایت علی سے شروع ہوتی ہے تیری زندگی ولایت علی پہ ختم ہوتی ہے علی ہے تو تو زندہ ہے علی نہیں تو تو پھر زندہ ہی نہیں اور نہ کیا کر اتراز علی کی پاک ولایت پہ اس ولایت کو بچانے کے لیے اس دروازے کی ہر بطول زخمی ہے اللہ تیری نسلوں پہ رحم فرمائے لمبا سفر میرے پیش نظر ہے دعا کیا کریں شبیر کے مدہ خانوں کے لیے ولایت علی کی اہمیت پوچھنی ہے تو تڑپتے ہوئے دروازے کے نیچے بہتے ہوئے بطول کے لہو سے پوچھ ولایت علی کی اہمیت پوچھنی ہے تو کربلا کے میدان میں زینبی علیہ سے پوچھ اللہ کی کائنات کی پہلی شہزادی ہے زینبی علیہ جس کے ہاتھ ہمیں لوہ کی اتکڑیاں پہنائی گئیں وہ عباس کے کارتل سے پوچھ رہی تھی تیری اجازت ہو تمہیں حسین کو شہید سمجھ گروہ لوگا مرحبا مرحبا حسین کے دروازے کا ماتنی ہے آیا کر دکھ رہے حسین ابن علی میں اپنی ساری نسل کو لے کے حسین وہ ہے جس نے جنت کو سستہ کر کے پیچھا ہے بندہ ستر اسی سال کا عبادت گزار ہو نا اسے یقین نہیں ہوتا کہ مجھے عبادت کے بدلے جنت ملے گی میرے آیا کر ذکر حسین علیہ السلام میں جس کی آنکھ سے اتنا پانی نکل آئے کہ مچھر کا پر بھیگ جائے حسین کہتا ہے اس کا کم از کم آج رہے جنت ماجد جو رو نہیں سکتا بس اتنا قائدے عبادت والا گھر تھا اور اجڑ جیا ہے مرحبا مرحبا بڑا درد ہے مجلس آل محمد میں اللہ سعادہ عزام کا فرشی ازا قبول فرما وہ مجلس نہیں ہوتی کہ ادھر والے لوگ اٹھ کے ادھر گیر پڑے تو پھر مجلس ہوتی ہے مجلس وہ ہے جس مجلس پہ بطول دعا کر کے جائے اور میں منت کرتا ہوں حسین کا ذا کرو کہ زندگی میں اپنے آنسو کی عبادت کو ضائع نہ کرنا اتنا ضروری ہے مومن کی آنکھ آنسو جس کو لینے کے لیے محمد کی بیچی مردوں کے مجمع میں آ جاتی ہے رمال تری آنکھ کے نیچے کر کے کہہ دیئے تیری مہربانی دھونے ملا اکبر اترتے دیکھا تو نہیں تھا مرحبا مرحبا جو شرمات ہے حسین کے دروازے کماتی ہوتا ہی نہیں ہے تازہ تازہ گدرہ حسین کا محرم یاد رکھنا حسین نے کربلا کے میدان میں علی بچانے کے لیے سارا گھر قربان کیا اتنا ضروری ہے تیرے مذہب میں علی جس پہ زینب کی چادر خرچ ہو سکے اتنا ضروری ہے تیرے مذہب علی جس پہ اکبر کا سینہ خرچ ہو سکے میدان قیامت میں حسین ابن علی نے بڑی قربانیاں دی ہیں ولایت علی بچانے کے لیے شہزادی زینب آلیہ روایت کرتی ہے شام گریب انڈھلنے کے بعد آدھی رات کے بعد میں نے میدان کربلا سے ایک آزان کی آواز سنی وہ آزان اتنی بلند آواز میں تھی کہ لشکر یزید در گیا کہ ہاں نے سارا دن جس کلمے کو مارا ہے وہ کلمہ تو کربلا میں ابھی زندہ ہے کوئی ایسا معزن تھا جس نے محمد رسول اللہ کے بعد دو دفعہ آزان میں کہا اشہزوانا امیر المومنین علی ولی اللہ وہ لشکر جو حسین کو مارنے کے بعد جشن منع کے سویا تھا اٹھا کے کون ہے میدان کربلا میں پھر علی کو زندہ کرنے والا اس وقت وہ حیران رہ گیا جب زخمی گلہ حسین کا تھا حسین کے گلے سے علی کی صدار ہے جرکہ دی بابا تیری ولایت بچ گئی ہے میرے اکبر کا سینہ یہ کربلا کا میدان ولایت علی کی جنگ ہے ولایت علی بچانے کے لئے حسین نے سارا گھر قربان کیا ہے اور ملک میں شام غریبہ کی مجلس ہوتی ہے مغرب کے بعد منت کرنے لگوں کہ آئندہ یہ مجلس مغرب کے بعد نہیں ہونی چاہیے یہ مجلس مغرب سے پہلے ہونی چاہیے کیونکہ پتہ نہیں کیسے مسلمان تھے کربلا کے میدان میں ادھر سے حسین کی تیرہ زرفیں ختم ہوئی یہ کتے نے اعلان کا لوٹو زینب آلیہ کو اس کا اپاس مارا گیا ہے لوٹو اس کو بچانے کے لئے اکبر میدان کربلا میں نہیں رہا اور میں نے آل محمد کی مستند مقتل کی کتابوں میں جملہ پڑھا ہے کہ بی بی آلیہ کے خیموں کو چاروں طرف سے آگلا گئی تھی بھائیوں کے قاتل دروازے پہ آگئے تھے امام زینب آلابدین سے سوال کی مالک ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کربلا میں سارے محمد موجود تھے کربلا میں محمد موجود تھا علی موجود تھا کربلا میں فاطمہ موجود تھی کربلا میں حسن موجود تھا مالک ایک بات کی سمجھ نہیں آئی جب سب موجود تھے تو خون صرف آپ کیوں روتے ہیں جب اندہ حسین کے دروازے پہ شبیر کا ماتمی بن کے بیٹھا اس کا سینے پہ آ جائے گا جب ممبر پہ میرا وعدہ ہے تیرے زینب آلابدین نے خون رو کے فرمایا کیسے نہ روتا میں خون کربلا میں سارے موجود تھے مگر جس دن علی ابن ابی طالب کے سر پہ دستار خلافت آئی تھی لوگوں نے قرآن کا مسئلہ پوچھا لوگوں نے تفسیر کا مسئلہ پوچھا جس دن حسن کے سر پہ دستار خلافت آئی لوگوں نے قرآن کا مسئلہ پوچھا لوگوں نے آنکھیں گری چونسٹھ فردہ دار زمین پہ بیٹھی تھی اور پہلا سوال زینب آلین کے سجاد تیرے سر پہ امامت کی دستار ہے ہمیں بتا خیموں میں جل مرنا ہے یا اکبر کے قاتلوں میں بغیر چادر کے جانا ہے وہ ہمارے دروازے پہ عباس کا قاتل کھڑا ہے مرحبا 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 جو شرماتا ہے وہ ماتمی ہوئی نہیں شکتا ہے اس امام کی امامت کا پرسا جس کی زندگی کی پہلی شام شام غریبان اور پڑھ دیتے ہیں شبیر کے مداخان کے علی ابن ابی طالب آئے میدان کربلا میں اور بی بی زینب آلین نے پہچانا نہیں ایسا نہیں ہے حسین کے یتیموں کو اکٹھا کیا کربلا کے جنگل میں زینب آلین نے حسین کے یتیموں سے پوچھا ہے یہ تمہارا سونے پہ دل نہیں کرتا حسین کے یتیم ہاتھ بان کے کہتے ہیں جس ابباز کے پہرے پہ ہم سوتے تھے وہ بازو کٹا کے سو گئے رو کے میری شہزادی کہتی اگر میرے بچوں تمہارا سونے کا دل لو تھوڑی دیر کے لئے میں ابباز نہ بن جاؤں اسے تیسی وجہ سے اللہ نے میرے لہجے پہ علی کے لہجے کا پردہ رکھا تھا اکبر کی موت مکی ہوئی سہزادی اپنے جلے ہوئے خیمے کی ایک تناب ہاتھ پکڑ کے تین چکر لئے یتیم کے بارے اللہ زمین پہ گھوڑا لے کے نہیں اترتا جب جو بھی مشکل میں خدا کو پکارتا ہے مددگار کا نام علی ابن عبی طالب میں بندہ دیکھنا چاہتا جو حسین کے دروازے شبیر کے ماتم کے لئے اور ہاتھ سینے پہ نہ رکھ سکے جب تیسری دفعہ زینب آلیہ کے زبان سے حباب نکلی اللہ کی آواز علی ابن عبی طالب کی زرری کے گرد گجری علی ابن عبی طالب میدان کربلا میں تیری زینب غریب ہو گئی ہے علی ابن عبی طالب بھوڑے شبیر کے دروازے کا ماتم بیچا ہے میں تیرے ماتم کے ہاتھ کی زیارت کے لئے کھڑا ہوں علی ابن عبی طالب کا گھوڑا میدان کربلا میں پڑھا پڑھ دیتے ہیں شبیر کے مداخان کے زینب آلیہ نہ پہچانا زینب آلیہ نے کربلا نے علی کے گھوڑے کے گردی کٹھا ہونا شروع گیا بھوڑی کہت یا علی میرا اکبر مارا گیا بھوڑی یا علی میرا کاسے مارا گیا بھوڑی یا علی میرے عباس کے بازو کلم ہو گئے جو شبیر کے حلقے کم آدمی ہے ایک چار سالہ حسین کی بیتی ہے جو علی کے گھوڑے سے دس کجم دور کھڑی ہے اور کبھی کبھی کہت یہ سلام ہو علی کہ یا امیر المومنین اور مومنوں کا امیر علی میرا بھی سلام ہو علی کے دس سکینہ میرے ساتھ رشتہ کوئی نہیں ہے بیٹیاں سکت اپنی پیاری ہوتی ہے زینب نے ایک کلائی پکڑ کے کہتی تھی اور حیاء کر تین دن کا پیاسا ہے زخمی بیچیاں علی بن عبی طال کیا آپ کا خورش قبول فرما کیوں ساتھ کیلان کرنا ہے